ایک پچیس سال کی گربہوتی امریکی مہیلہ کو تالیبان نے رہا کر دیا ہے اب یہ مہیلہ افغانستان سے واپس امریکہ لوٹ رہی ہے اس پیڑت مہیلہ کا نام نصریہ بتایا جا رہا ہے اور کیلیفورنیا سے امریکی پرتنیدھی ڈیرل ایسا نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے پچھلے کئی ہفتوں سے یہ مہیلہ افغانستان کی راجدھانی کابل میں پھسی ہوئی تھی ڈیرل ایسا نے کہا ہے کہ کئی ہفتوں کی کڑی مہنت اور آپسی سہیوک کا نتیجہ ہے کہ نصریہ آخرکار اب اپنے گھر لوٹ رہی ہے ایسا کے آفیس کی طرف سے نصریہ کو واپس لانے کی مہم اس سمیں شروع ہوئی جب ان کے دوست اور قریبی لوگ لگاتار ڈیرل ایسا کے آفیس سے اپیل کر رہے تھے اس مہینے کی شروعات میں ایک انٹرویو میں ایسا نے کہا تھا کہ تالیبان لڑکوں نے نصریہ کے پیٹ پر زور سے لات ماری تھی تالیبان نے انہیں بری طرح سے پیٹا وہ پچھلے کئی دنوں سے جان بچانے کے لیے چھیپی ہوئی تھی نصریہ جون میں شادی کرنے اور اپنے پریوار سے ملنے کے لیے افغانستان پہنچی تھی پندر آگست کو تالیبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور نصریہ وہیں پھس گئیں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ تالیبان لڑکے امریکیوں کو تلاش کر رہے ہیں نصریہ نے کہا تھا میں روز سوچتی ہوں کہ کیا میں کبھی گھر پہنچ پاؤں گی کیا میں یہی پر مر جاؤں گی اور آگے کیا ہوگا شاید وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کے پاس بلو پاسپورٹ تو نہیں ہے نصریہ ان سیکڑوں امریکی ناغریکوں میں سے ایک تھی جو کسی بھی طرح سے بس کابل سے نکلنا چاہتے تھے جب سے تالیبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے تب سے ہی وہ امریکیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں نصریہ فی الحال گرب ہوتی ہیں اور ایسے میں ان کی سرکچہ کو لے کر چنتہ بڑھ گئی تھی ڈیرل عیسیٰ کے آفیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نصریہ کے پتی افغانستان میں ہی رہیں گے اس بیچ افغانستان کی راجدھانی کابل کے انتریم میر نے کہا ہے کہ دیش کے نئے تالیبان شاشکوں نے شہر کی کئی مہلہ کرمچاریوں کو گھر پر ہی رہنے کا آدیش دیا ہے دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا موسیقی موسیقی